اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن کیا کبھی آپ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو خواب دیکھ کر کسی جگہ پر حکومت کرنے کی ٹھان لے چلے آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے سلطان کے بارے میں جس کے خواب نے اس کی تقدیر بدل دی گیارہ سو چوار میں پیدا ہونے والے عثمان گازی جو ارتگل گازی کے بیٹے اور نہایت بہدر انسان تھے یہ تیروی صدی کی بات ہے جب رومن حکومت آخری سانس لے رہی تھی اسی سلطنت کی ایک چھوٹی سی ریاست سوغت کے ترک سردار عثمان گازی بھی تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی کورولین فانکل اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز عثمان گازی نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے میں ایک درخت اٹھ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے ان کی تعبیر بتائی گئی جلدی خدا کی جانب سے انہیں اور ان کے اولاد کو تخت شاہی عطا کیا جائے گا اور پھر عیسیٰ ہی ہوا عثمان گازی نے قدرت کا اشارہ پاتے ہی آس پاس کی سنجوگ اور کئی ریاستوں کو فتح کیا زن تینیوں کو بے دردی سے شکست دے کر اناتو لیا کے بڑے حصے پر اپنا چھنڈا گار دیا جس کے بعد طاقتور سمجھے جانے والے یہ سلطنت چھ سو سال تک قائم رہی اور دنیا کے تین برے عظمت تک فائل گئی عثمان کے جانشینوں کی نظریں یوروپ پر تھی انہوں نے یونان کا دوسرا شہر اسلیبیا پر جھنڈا لہر آیا لیکن اسٹامبول کی فتح عثمانیوں کے تاریخ کا سنہرہ باب بن گئی موجودہ اسٹامبول جسے کسطنطنیا بازنٹینیا سلطنت کا دارالخلا کہا جاتا تھا مسلمان پچھلے سات سو سال سے فتح کرنے کا خواب دیکھتے آئے تھے لیکن ہر کوشش بیکار ثابت ہوتی تھی وجہ یہ تھی شہر کا جواغرافیا ڈھانچا البتہ جو سات سو سال میں نہ ہو سکا وہ چودہ سو تریپن میں ہوا اور اپنی حاضری دماغ سے کام لے کر سلطنت عثمانیہ کے ساتھوے سلطان محمد فاتح نے اسٹامبول پر فتح کا پرچم لہر آیا اسٹامبول کے فتح کے وقت سلطان محمد فاتح کی عمر مہج 21 سال تھی حدیث پاک میں دی گئی بشارت کے وجہ سے اس شہر کا جنون سوار تھا اس فتح کے بعد سلطان محمد فاتح جسے محمد دی سیکنڈ کہا جاتا ہے قیسر روم کے لقب سے مشہور ہوا اسٹامبول کی فتح سلطنت عثمانیہ کا سنار مستقبل کا دروازہ بن گئی ایک کے بعد ایک دیگر سلاطین نے سلطنت کے سرد فیلانے میں اہم کردار ادا کیا سلیم اکبر کا نام سلسلے میں نمائی ہے جنہوں نے مصر میں حکومت قائب کی ان کے جانشین سلیمان علی شان نے مغرف واسط یوروپی علاقوں سمیت ہنگری میں بھی عثمانیوں کی چھاپ بٹھا دی مشرق میں ہریہ نے ایران سے بغداد پر قبضہ کیا اور فارس کی سرزمین پر بھی اپنے قدم مضبوط کر دیئے اور یوں یہ سلطنت تو دنیا بھر میں طاقت و ترین سلطنت تسلیم کی جانے لگی اسطانبول پر عثمانیوں کے قبضے میں یوروپینز کو شدید صدمے سے دوچار کیا ترکی کو قبول کرنے میں بھی وہ ششو پنچ کا شکار رہے یہاں تک ہی یوروپ میں ایج آف ڈسکوری کا آگاز ہوا برعاظم امریکہ کے دریافت اور اس پر قبضہ کرنے سے یوروپ کو باقی دنیا پر برطری حاصل ہوئی سولوی اور ستروی صدی میں یوروپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں قدم جمع کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس طرح یوروپ دنیا کے نقشے پر فیلتے چلا گیا اور سلطنتی عثمانیہ سکڑتے چلی گئی عثمانیوں کے اختیدار میں رہنے والی علاقوں پر یوروپینز قبضہ کرتے چلے گئے یہاں تک کہ پہلے جنگ عجیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناتولیہ کے علاوہ تمام علاقے چھین لئے سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص لگاؤ تھا لہٰذا انہیں ان کے زوال سے تقلیف پہنچنے لگی اور یوں سن 1919 میں ہندوستان میں تحریک خلافت کا آگاز ہوا اس سے پہلے یہ تحریک مزید زور پکڑتی 1922 میں کمال اتا ترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبد الحمید کو معجول اور خلافت کے منصف کو ختم کر دیا اور یوں 623 سال تک شان و شوقت سے حکومت کرنے والی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا زدید ترکی کے میمار کمال اتا ترک نے مغربی طاقتوں سے مل کر 1923 میں موزہ لوزان پر دستاقت کیے اس معایزے کے تحت عثمان خلافت ختم کی گئی اور تینوں برعظم میں موجود اس خلافت کے اساسوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی تھی یہ معایزہ پہلے جنگ عظیم کی فاتح قوتوں نے آپس میں تئی کیا تھا اور دستاقت کمال اتا ترک کر کے مہر تصدیق ثبت کر دی تھی اس معایزے کے تحت ترکی کو یوروپی ممالک کا محکم بنا دیا گیا اور اگلے سو سال تک معایدے کو نبھانے کا پابند کر دیا دوہزار تیس میں یہ معایدہ اپنی مدت پوری ہونے پر ختم ہو رہا ہے جس کے بارے میں ترک کے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ ملک کو اگلی صدی کے لیے ایک نئے آئین کی ضرورت ہے اور یہ صدی دوہزار تیس میں شروع ہوگی جب ترکی سو سال بعد لوزن کے پابدیاں سے آزاد ہو جائے گا البتہ عثمانیوں کے بادشاہت کے حوالے سے ترکی کے تاریخ دنیا بھر میں کافی مقبول رہی ہے اس حوالے سے کئی ترکیش ڈرامے دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ڈب کر کے بھی دکھایا جا رہا ہے حالی میں اردگل گازی کرلوس عثمان سلطان عبد الحمیدہ اور میرا سلطان بھی لوگ پسند کر رہے ہیں لیکن کیا یہ ترکیش ڈرامے محض انٹرٹینمنٹ کے لیے دکھایا جا رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے ترکی دنیا کو یہ باہرانا چاہتا ہے کہ وہ آج بھی مجموعی طور پر مسلمانوں کو لیڈ کرنے کا احل ہے یا پھر اس کے پیچھے ترکی کا مقصد خلافت عثمانیہ کو فائل کرنا ہے ان سب سوالوں کا جواب تلاش کرنا فی الحال مشکلی ہے لیکن یہ بات حق ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا دور مسلمانوں کی تاریخ کا سنہراترین دور رہا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں اگر اس دور کو یاد کر کے ایک بار پھر مسلمانوں کو متحد کیا جا سکے آج کا موضوع یہیں پر ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک اور عنوان لے کر شبہ خیر ززاک اللہ خیر موسیقی موسیقی موسیقی